اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ انسان کے لیے یہ جہان یہ کائنات یہ دنیا محل ابتلا ہے کسی بھی زاویہ سے سوچ لیا جائے تو انسان معرضِ آزمائش میں ہے انسان اس امانتِ الہیہ کا امین ہے کہ جسے بار کرنے سے آسمانوں نے زمین نے حتی پہاڑوں نے معذوری کا اظہار کیا لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا اور وہ کیا ہے کہ آپ نے ارادہ و اختیار سے اس طرح مستقیم پر رہنا نظامِ تقویمِ تقوین کی جو تیشدہ اصول اور زوابط کے مطابق اپنا سفر جاری رکھی ہوئے ہیں عالمِ تشریع میں انسان کی شرعی اور اقلی آتفی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین پہ عدل قائم کرے ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل کرے جو انسانی فطرت کے ساتھ سازگار ہو اور انسان اپنی پیداشی صلاحیتوں اہلیتوں اور خوبیوں کو پروان چڑھا سکے اور اپنی منزلِ مقصود تک پہنچے تاریخِ بشری کا سب سے بڑا عنوان حکومتِ الہیہ کا قیام ہے اور اس کے مقابل حکومتِ الہیہ کے خلاف کام کرنے والے نظریات نظام، افراد و شخصیات رہبرِ کبیر، حضرتِ آیت اللہ العثمہ، روح اللہ، موسوی، خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت نہ صرف یہ کہ تاریخِ اسلام میں یہ مبالغہ نہیں ہے کہ تاریخِ بشر میں ایک انفرادیت رکھتی ہے معصومینِ الہم السلام کے بعد اور قطعن یہ کوئی جذباتی یا گروہی گفتگو نہیں ہے جس بھی انسان میں عدالت کا اگرچہ ایک معمولی حصہ بھی موجود ہو اور اسے علم، تحقیق، تدبر، تفکر اور فہم سے ذرا سا بھی تعلق ہو اور بالخصوص انسانی معاشرہ کی ساخت اس کی ترکیب و ترتیب، تخریب اور تعمیر ان انعوین سے اگر واقفیت حاصل ہے پھر اسے پتا چلے گا کہ تاریخِ انسانی میں امامِ رحل رضواللہ علیہ کی شخصیت کیا مقام رکھتی ہے اور اگر قدر نہ کی جائے پھر تو جیسے کہ پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ جیسے اللہ کی قدر کی جانا چاہیے تھی انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی ہے صفات مشترک بھی ہوتی ہیں مختلف بھی ہوتی ہیں لیکن بہترین صفات وہ ہوتی ہیں جو مختلف اور مشترک کے ابواب سے بلند ہوں یعنی نمائترین اور ان صفات کے حصول کے لیے اور ان پر استقامت کے لیے اور ان کی تنفیذ کے لیے غیر معمولی ارادہ اور غیر متزلزل عظم اور صداقت پر پختہ یقین اور دنیا کی حقیقت کا علم ہونا ضروری ہے آج کا دن چونکہ تمام بیدار مخص لوگ خواہ تعلق کسی بھی طبقہ تفکر سے ہو دنیا کے کسی بھی کونہ میں رہتے ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو لیکن وہ انسانی معاشرہ میں عدالت خواہی کا انصر اپنے دل میں رکھتے ہو پانچ زابی امام راہ رضوان اللہ علیہ کی مبارک شخصیت کے مقتصرا یہ ہیں سب سے پہلی بات یہ منحصر نہیں ہے یہ چیزیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پانچ ہی ہیں لا تعداد ہیں لیکن آج کی گفتگو میں ہم ان پانچ پہ ہی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات کہ امام راہ رضوان اللہ علیہ جس محول میں رہتے تھے وہ ہوزوی محول تھا اس ہوزوی محول میں سے ایک شخص اٹھ کر مکمل طور پر ایک الگ منفرد اور ایک جدی اور جید بات کرتا ہے وہ یہ کہ اسلام گمشدہ کہ اسلام گمشدہ ہے یہ کس محول میں بات ہو رہی ہے یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے یہ کسی سیکلر یا لبرل انوان سے جو سوسائیٹی موجود ہے وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہوزوی محول ہے اردگرد اور امام کیا فرما رہے ہیں اسلام گمشدہ معاملے کی سنگینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب رہبر کبیر نے معاملات کو آگے بڑھایا ہوگا تو انہیں کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے اور کس قسم کی شہامت اور کس قسم کی عذیتیں ان کے ساتھ جڑی ہوں گی جیسا کہ بعد کی تصانیف اور تعلیفات اور امام راہل کی بائیوگرافی میں وہ چیزیں ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کہ جتنی عذیت ظاہری دشمن نے دی ہے اس سے کہیں زیادہ عذیت اور تحفظات امام راہل رضوان اللہ علیہ کو اس طبقہ سے تھے جو اپنے آپ کو متدین کہتا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ شجاعت سے زیادہ مشکل شہامت ہے شجاعت دشمنوں کے مقابلہ میں اور شہامت اپنوں کے دکھ سہنا یہ مشکل ہے کام اور شہامت للہیت کے بغیر ممکن نہیں ہے تو پہلی چیز کہ انہوں نے جو مرس مشخص کیا ہے امت کا بارکس دوسروں کے کہ جیسے اب بھی جملہ کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے ہم دین پر عمل نہیں کرتے ہیں ہمارے حکمران خراب ہیں ہمارے فلان ہو گیا ہے اور اس طرح ہو گیا ہے درست تشخیص جو تھی وہ کی وہ کیا کہ جس چیز کو دین سمجھ کر پریکٹس کیا جا رہا ہے وہ دین ناب نہیں ہے وہ دین خالص نہیں ہے ہزاروں نابگہ شخصیات نے جب امام کے اس جملہ پہ محنت کی تحقیق کی تو یہ بات ان پہ ثابت ہو گئی کہ امت کے زوال کے اسباب میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں بہت ساری باتیں کی گئیں بہت سارے سمینار ہوئے اجتماعی اور انفرادی اور گروہی کوششیں بھی کی گئیں لیکن امام راہل کے انقلاب کی کامیابی کے اسباب میں پہلا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اصل مرز کی تشخیص کی کہ اصل مرز کیا ہے کہ وہ دوائی کے جسے امت لے رہی ہے شفایابی کے لیے وہ دوائی خالص نہیں ہے امت کا مسئلہ بے دینوں کی طرف سے مضاہمت نہیں ہے امت کا حقیقی مسئلہ آپ تو سب لوگ جان چکے ہیں وہ یہ ہے کہ جس چیز کو بنام دین ہم بجال آ رہے ہیں چائزہ لینے کی ضرورت ہے تو یہ پہلی بات ہے یعنی درست مرز کی تشخیص کی کہ امت مسلمہ کے تمام مسائل کی بنیاد دین ناخالص کی پیروی ہے اور بعد میں آنے والے شارہین نے امام کے اس جملہ کی تشریح جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک مرز ہو جائے اور کوئی دوائی استعمال کی جائے شفایابی کے لیے لیکن وہ دوائی جالی ہو منقوس دوائی ہو خالص دوائی نہ ہو تو وہ مرز بڑھے گا یہ ہوگی پہلی چیز دوسری چیز اپنے مقصد کی سچائی کا یقین ہونا انہیں اپنے نظریہ اپنے مطالعہ اپنے ایمان اپنے عظم اور اپنے موٹیو کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا میں نام نہیں لوں گا اور مناسب بھی نہیں ہے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک دینی جماعتوں کے جو سربراہان یا بانیان رہے ہیں جب ہم ان کے نظریاتی ارتقاء کو دیکھتے ہیں نظریاتی ارتقاء سے اختلاف نہیں ہے ہرگز نہیں دیکھتے ہیں کہ ارتقاء کی بجائے تشقیق پائی جاتی ہے کبھی اس نظریہ کے قائل ہو گئے کبھی اس نظریہ کے قائل ہو گئے جس پہ دس سال چلے پھر اس پہ شک کیا پھر اگلی بات کو پکڑ لیا یعنی چونکہ مرز کو یہ مشخص نہیں کر سکے لہٰذا تیقن نہیں ملتا جب تیقن نہ ہو تو عظم بھی نہیں ہوتا عظم نہیں ہوتا تو دام بھی نہیں ہوتا انہیں اپنی مقصد پہ اپنے متعلقہ پہ اپنی تفہیم پہ یقین کامل تھا تیسری بات انہوں نے قرآنی اسلام کو ممتاز کر کے پیش کیا روایتی اسلام سے وہ اسلام جو ملوکیت نے دیا وہ اسلام جو عوام کی خواہشات کا نتیجہ کیونکہ اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سوائے ایک قلیل ترین عرصہ کے حکومتِ الہیہ کی زیارتی نہیں کی شکل ہی نہیں دیکھی کبھی سامنا ہی نہیں ہوا اور اس قدر آجنبی ہو گئے کہ جیسے بنی اسرائیل شاہی خاندان بن کر اولادِ انبیاء اولادِ رسول اولادِ آئمہ علیہ السلام کے باپ بھی نبی دادا بھی نبی پر دادا بھی نبی اور نبوت اور امامت دونوں حاصل ہیں یہ خاندان ہجرت کر کے مصر منتقل ہوتا ہے شاہی خاندان کی طور پر لیکن تین سو سال سے بھی کم عرصہ میں ان کی ذہنی حالت یہ ہو گئی کہ بچڑے کو خدا مان لیا اور اپنے رہبر اپنے حادی سے فرمائش کی کہ ہمیں بھی بت بنا کر دیں یہ کیوں ہوا یعنی اتنے تھوڑے عرصہ میں تاریخی طور پر یہ زیادہ عرصہ نہیں اتنے تھوڑے عرصہ میں کیا سے کیا حالت ہو گئی حضرتِ یعقوب علیہ السلام جن کے پاس اہدہِ نبوت اور رسالت بھی ہے اور امامت بھی ہے عزلوِ قرآن آخری وقت میں جب پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے تو سب نے بیق زبان کہا کہ ہم آپ کے رب کی اور اور اپنے دادا اسحاق اور ابراہیم کے رب کی بندگی کریں گے لیکن ہوا کیا فراؤنی محول ان پہ دھیرے دھیرے اس قدر غالب آیا کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ کس سے کیا کہنا چاہیے کیا اپنے پیغمبر سے کہنا چاہیے کہ ہمیں بت بنا دے اور حضرت حرون علیہ السلام سے کہا کہ خموش ہو جاؤ بچڑے کی مخالفت نہ کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اس حد تک شکاوت اور گمراہی اللہ کے اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک سٹھ ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو شریف فریضہ سمجھ کر باعث نجات اور قربتن اللہ خیال کر کے امام علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام راہل رضوان اللہ علیہ کے دور تک کیا صورتحال خصوصیت ہے کہ انہوں نے قرآنی اسلام کو ملوکیت والے اسلام سے اور روایتی اسلام سے جدا کیا ایک دکھا پہ مثال ارز کی تھی کہ اگر ہندوستان کا نرندرہ مودی اگر پاکستان کا تعرف کروائے گا تو وہ تعرف کس طرح کے ہوگا اگر نرندر مودی پاکستان کا تعرف کروائے تو کیسا ہوگا ہم اچھی طرح جانتے ہیں یا شیطان اگر آدم علیہ السلام کا تعرف کروائے تو وہ کیسا ہوگا سوچا جا سکتا ہے کہ دین کا جو تعرف بنو امیہ اور بنو عباس نے کروایا ہوگا وہ کس طرح کا ہے خوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے جارے کون ہے مجروب کون ہے حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے انہیں سب کچھ ایک جیسا ہی نظر آتا ہے یہ ایک مہم خصوصیت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی تیسری امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے دیئے ہوئے تفکر کو تمام اقوام نے بہت اچھی طرح سے دیکھا غور کیا اور تطبیق دینے کی کوشش کی کمیونزم کے انقلاب سے اور سوشلسٹ انقلاب سے شروع میں تو وہ اسی طرح کی تحریک سمجھیں لیکن انہیں بہت جلد اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ چی گویرہ نہیں ہے یہ کارل مارکس نہیں ہے یہ مائیکلو فسکی نہیں ہے یہ والکوف نہیں ہے یہ بالشویٹ نہیں ہے یہ پرولتاری بھی نہیں ہے آخر یہ ہے کیا پس یہی وہ نکتہ تھا کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی ذہانت کو دنیا کے ماہرین نفسیات حیران ہو کر تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی یہ تقاضہ پیدا ہوا تو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے روابط شروع کر دیئے اور اس فرصت کو ایک لمحہ کے برابر بھی ضائع نہیں کیا اور انہوں نے اپنے نظریہ کو بے بانگ دھل بیان کرنا شروع کر دیا چوتھی چیز چوتھی چیز تھی قطعیت یعنی وہ جو ان کا علم جو ان کا عرفان جو ان کا مطالعہ جو ان کا انیلسس تھا عوام کے بارے میں حکومت کے بارے میں زمانے کے بارے میں موجودہ حالات کے بارے میں سیاسیات کے بارے میں اور نظام حائے مختلف جو اس وقت رائج تھے ان کے مطالعہ کے بارے میں قطعی طور پر وہ مشوش نہیں تھے قطعیت رکھتے تھے کسی معاملے میں وہ چونکے اور اگرچہ کے قائل بلکل نہیں تھے ان کی بات میں قطعیت تھی اور سید جواد مخوی حفظہ اللہ کا بڑا خوبصور جملہ کہ اپنا موقف واضح رکھیں تاکہ دشمن کو دشمنی میں اور دوست کو دوستی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے مداہنہ یعنی ریلیکسیشن فلیکسیبیلٹی کسی بھی قسم کی معاملات میں انہوں نے اصول کی بات ہے کسی قسم کی فلیکسیبیلٹی بلکل نہیں اور اس معاملہ میں انہیں اپنے ہم مکتب اور ہم مشرب لوگوں کا بھی بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا اور یہ بہت تلخ باب ہے مداہنت نہیں کسی بھی قسم کی فلیکسیبیلٹی نہیں دکھائی انہوں نے اگر کسی چیز کا مکمل اقرار کیا ہے تو اس کے غیر کا مکمل انکار کیا ہے پانچمی اور آج کی گفتگو کی آخری بات اس سے پہلے کہ اس کا ذکر کریں میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین و سامین سے کہ دشمنی اور دشمن شناسی سے متعلقہ قرآن حکیم کی آیات کا مطالعہ ضرور کریں کم از کم دس سے پندرہ آیات جو دشمن شناسی سے متعلق ہیں وہ مطالعہ کریں کیونکہ یہ وہ عنوان ہے کہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا تو فرمایا کہ جہاں چاہیں کھائیں پھی رہیں لیکن یہ چپٹر آپ کے سامنے ہے دشمنی والا یہ کہیں آپ کو جنت سے نکلوانا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے جو پہلا عنوان دیا گیا اور پہلی چیز کے جسے خبردار کیا گیا ڈرائیا گیا تحدید کی گئی وہ یہ تھا دشمن شناسی اس کا مطلب ہوا کہ انسان کا سفر دشمن شناسی کے دروازہ سے شروع ہوتا ہے انسان اپنی ذہنی عقلی فکری علمی سرگرمیوں کو جتنا چاہے بڑھا لے لیکن اگر دشمن شناسی کے معاملے میں وہ تساہل کا شکار ہے حتما ناکام ہے نام لیے بغیر مسلم مالک کی جتنے بھی تحریکیں ہیں ان میں یہ آپ ایپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی ایک نمائع مذہبی جماعت ہے جس کی شاخیں پوری دنیا میں موجود ہیں اس جماعت کے پاس بہترین افراد ہیں دولت کے لحاظ سے بہترین ہیں تعلیمی آفتہ لوگ ہیں اور منظم ترین جماعت ہیں لیکن اسے ہمیشہ استعمار نے ہی استعمال کیا ہے وہ مقامی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ شرکی ہو وہ غربی ہو پس یہ استعمال ہوتے ہیں کیوں استعمال ہوتے ہیں کہ یہ وہ طاقتور بدن ہے کہ جس کے تمام اعزاء سلامت ہیں طاقتور ہیں لہیم اور شہیم ہیں قدرت رکھنے والے ہیں لیکن متاسفہ نے اس پورے بدن کی جو کھوپڑی ہے اس میں دماغ اس کا اپنا نہیں ہے دماغ کیوں نہیں ہے جیسے پہلے برحلہ میں عرض کیا تھا کہ آئیڈیالوجی کا خالص ہونا آئیڈیالوجی میں تضاد اور تناکس کا نہ ہونا یہ جڑھ ہے اور اس عیب کے ہونے کی وجہ سے دشمن شناسی میں ہمیشہ غلطی کی وہ افغانستان کی جنگ ہو وہ قیام پاکستان کی مخالفت ہو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعہ سے ملک پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہو یا ایک ڈکٹیٹر کی مجلس شورا کا رکن بننا ہو یا مختلف دہشتگرد عالمی اور مقامی دہشتگردوں کی مدد کرنا ہو اگرچہ جزلی سطح پہ صحیح ساری لوگ نہ صحیح لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے یہ کیوں ایسا اس لیے کہ آئیڈیالوجی میں نقص ہے اور دشمن شناسی نہیں ہے امام راہ رضوان اللہ علیہ کی بصیرت کو سلام کہ انہوں نے بہت پہلے بہت پہلے اپنی مومنانہ بصیرت سے یہ دیکھ لیا تھا کہ امریکہ آ رہا ہے اور جب انہوں نے یہ سب کو وارن کیا تو مزاک اڑایا ایک تو وہ صدیوں پہ پھیلا ہوا برسوں پہ پھیلا ہوا وہ بغز اہل بیعت اطرت علیہ السلام کہ جو بھی مکتب اہل بیعت کی طرف سے بات ہے کہ اس کی مخالفت کرنا ہے ملوکیت نے یہی سبق دیا پہلے دن سے یہی دیا ہے ایک یہ سبب تھا مزاک اڑایا کہ کدھر ہے امریکہ لیکن امام دیکھ رہے تھے کہ تمام تر خباست کا مرکز پوری دنیا میں امریکہ ہے دشمن چھوٹا نہیں لیا انہوں نے اور یہ وہ وہ نکتہ ہے کہ آفرین آفرین کہتے ہوئے کئی دن بھی گزر جائیں تو پھر بھی دل نہیں بھرتا کہ امام رضوان اللہ علیہ کا یہ بصیرت افروض فیصلہ جو ہے کہ چھوٹا موٹا دشمن اپنے سامنے نہیں لائے بلکہ طاقتوار ترین خبیص ترین مکار اور ظالم دشمن مشخص کیا اور اپنی قوم کو اپنی ملت کو اپنے لوگوں کو اپنے مکتب کے پیروکاروں کو ایک طاقتور دشمن دیا تاکہ وہ احسابی طور پر اپنی جب تیاری کریں تو وہ اپنے دشمن کی کپیسٹی کو اور اپنے دشمن کو مدے نظر رکھتے ہوئے کریں اور امام راہ رضوان اللہ علیہ کی پاک بصیرت کو سلام کروڑوں سلام ہیں کروڑوں سلام ہیں فرزند زہرہ صلی اللہ علیہ فرزند علیہ علیہ السلام پر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے دشمن شناسی کا باپ جب اپنے لوگوں کے سامنے کھولا تو انہوں نے اپنے احساب کو اپنے وسائل کو اپنے تفکر اور تاکل کو اس کے مطابق تیار کیا جس کی عملی تفسیر آج سپاہ پاسداران کی شکل میں موجود ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے غیور عادل عالم اور فکری طور پر جو ازاد لوگ ہیں وہ امام راہ رضوان اللہ علیہ کی اس بصیرت افروز دی گئی تقویم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اور سر تسلیم خم کیا ہوا ہے اور کیوں نہ ہو کیوں کہ جب قرآن و اہل بیعت کی تعلیمات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا جب اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈر آ جائے تو پھر فیصلے ہمیشہ درست ہوتے ہیں ان پانچ باتوں کے پیچھے ایک ہی بات تھی اور وہ تھا عرفان نظام کا نام ولایت فقی ہے اور درست ہے لیکن یہ صرف ایک فقی کا لائے ہوا انقلاب نہیں ہے وہ کہاں تو اور بھی بہت تھے جیسا کہ پہلے ایک گفتگو میں ارز کیا تھا کہ بعض اوقات مفاہیم صادق ہونے کے لیے عملی جامعہ پہننے کے لیے صدیوں کسی فرد کا انتظار کرتے ہیں امام راہ رضوان اللہ ابھی انہی ہستیوں میں سے ایک تھے کہ دین اور سیاست کی جدائی کا شیطانی نظریہ جو ملوکیت نے پیش کیا اور جو عیب مکتب اہل بیعت کے پیاروکاروں میں بھی ویسے ہی آگیا جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں میں آگیا تھا امام راہ رضوان اللہ نے اس عیب کو دور کیا اور اپنے عرفان کی طاقت پہ کیا کیوں؟ یہ ایک عارف کا یہ ایک روحانی کا انقلاب ہے یہ ایک عارف کا انقلاب ہے روحانی طور پر مطمئن اور متصل باللہ اتصال حق رکھنے والی شخصیت ہے امام راہ رضوان اللہ اور آپ کی شخصیت کی سربلندی کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج ان کی وفات کے بعد بھی کوئی چھوٹا شخص ان کا ذکر نہیں کر سکتا اور کوئی چھوٹے دل والا آدمی ان کے حاکمے بھی بات نہیں کر سکتا اور ان کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتا دوست ہو یا دشمن آج بھی امام کی وفات کے بعد بھی جو ان کے خلاف بول رہے ہیں یہ بڑے دشمن ہیں اور جو ان کے حق میں بول رہے ہیں یہ بڑے دوست ہیں میں باقی دنیا کا تو نہیں معلوم پاکستان کی بات کر کے بات کو ختم کروں گا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو ساہم امام سے مستفیض ہو رہے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے لباس سے اپنی حیثیت سے فائدے لے رہے ہیں اور جو پیغام امام راہل نے انہیں دیا اسے اپنی کتابوں میں یا اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں ملامت کے خوف سے وہ نہیں بولتے ہیں اور آج وہ اس کا انجام بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں انہیں شرم آتی ہے امام کا ذکر کرتے ہوئے رہبرِ کبیر کا ذکر کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے کیوں آتی ہے کس کو خوش کرنے کے لئے ذکر نہیں کرتے ہو مرجانہ کی اولاد سے ڈرتے ہوئے امام راہل کا ذکر نہیں کرتے ہو بس اشارہ کافی ہے میرا سلام ہے اس ہستی پر کہ جن کے تفکر جن کے فیصلوں جن کی بصیرت اور جن کے عظم کی بدولت آج انقلابِ اسلامی پوری دنیا میں سرخروع اور سرفراز ہے اور پوری دنیا کے مظلومین اور مستضعفین اور پوری دنیا کے پسے ہوئے لوگوں کی نگاہوں کا واحد مرکز انقلابِ اسلامی ہے اور جیسا کہ امام راہل نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز یہ انقلاب انقلابِ امام زمانہ علیہ السلام سے متصل ہوگا میری دعا ہے کہ پروردگارِ عالم ہمیں رہبرِ کبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دی ہوئی راہ راہِ عزت راہِ شجاعت راہِ شہامت اور راہِ حریت پہ باقی رکھے اور دنیا بار کے مظلومین بہت جلد دشمن پہ غالب آئیں اور امام راہل کے نظریجہ ان کی آئیڈیالوجی ان کا عزم اور ان کے نظام کو سمجھ کر بھی جو لوگ خیانت کر رہے ہیں پروردگارِ عالم انہیں اسی دنیا میں رسوا کرے اور جو لوگ ان کی راہ پہ چل رہے ہیں پروردگارِ عالم انہیں استقامت اور سربلندی عزم عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلیہ تیجبین تاہرین وصحابہ المنتجبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ